بھارتی انتہا پسندوں کی سیما حیدر کو فلم بنانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھارتی انتہا پسند لیڈر راج تھاکرے کی تنسیم نے پاکستانی خاتون سیما حیدر کو بالی ورڈ فلم بنانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں مہراد سٹران نیو نرمن سیوا کی جنرل سیکیٹری امیہ خوپر نے سوشل میٹیا ویب سائٹ پر لکھا کہ ان کی تنسیم کا یہ موقف ہے کہ انڈین فلم انڈسٹری میں پاکستانی شہری کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے لکھا کہ سیما حیدر پاکستانی خاتون ہیں اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ خفیہ جنٹ ہیں ہمارے کچھ پروڈیوسرز اسے ادھکارہ بنانا چاہتے ہیں اور انہیں شرمانی چاہیے امیہ خوپر نے مسید لکھا کہ ہم عوامی طور پر انتباہ جاری کر رہے ہیں کہ اسے فلم بنانے سے رکنا چاہیے ورنہ وہ ہمارے جوابی حملے کے لیے تیار رہے ہیں واضح رہے کہ سیما حیدر اپنی ڈیبیو فلم کراچی ٹو نویڈا کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جسے انڈین فلم سارز امیر جانی بنا رہے ہیں موسیقی